اگلا پراسٹس کمپلیٹ کریں گے تو اس دوران اپنا پرانا جو پاسپورڈ نئے پاسپورڈ بنوائیں گے تو وہ جب دیں گے تو آپ کا پراسٹس مدار کریں گے نہیں کہ پاسپورڈ مست ہے اگر ہے اور اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہاں پر آپ کو آپ کا ہو جائے گا پاسپورڈ کا نمبر بھی لکھنا ہوتا ہے اور پاسپورڈ کی کاپی جو ہے وہ بھی اپلوڈ ہونا کرنی ہوتی ہے اس لیے پاسپورڈ کا ہونا لازمی لگے پرانا پاسپورڈ بھی اسلام علیکم پیرے دوستو میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل کوریا پاک انفو پیرے دوستو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ جن لوگوں کا پاکستان میں لکی ڈرا میں نام آ چکا ہے تو انہیں آن لائن اپلوڈ کرنے کے لیے اپنے ڈاکومنٹس یا اپلائی کرنے کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس کس طرح انہیں تیار کر کے اس کے اوپر اپلوڈ کرنا ہوگا تو آپ کا اپلائی ہو جائے گا جو کمپیوٹر کے اوپر بیٹھ کر اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر میں علیہ دیسے ویڈیو بناوں گا لیکن اس وقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو اپنے جو کاغذات ہیں جو آپ نے اس کے اوپر اپلوڈ کرنے ہیں وہ آپ کو کس طرح سے تیار کرنے ہیں تاکہ جب آپ اپلوڈ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کا ایرر بھی نہ آئے اور آپ صحیح طریقے سے کاغذ و پر وہاں اپلوڈ کریں گے تو آپ کو بعد میں مشکلات کا بھی سامدر نہ کرنا پڑے میری طرف سے ان تمام دوستوں کو بہت بہت بمبارک ہو جن لوگوں کا اس لکی ڈراب میں نام آیا ہے اور یہ اپنے آپ کو خوش کشمت سمجھیں کہ آپ ایک ایسے پروسس میں داخل ہو گئے ہو کہ جو کہ پاکستان میں اوئی سی کے ذریعے اچار ڈی کوریا کے ساتھ مل کر آپ کو کوریا لے کر آتا ہے اور اسی کے ذریعے آپ کو چار سال دس مہینے کا ویزا بھی ملتا ہے اور ہر مہینے آپ پاکستانی چار سے پانچ لاکھ آرام سے کما کر بچا سکتے ہیں اب جن دوستوں کو جن دوستوں کا نام لکی ڈراب میں آیا ہے اس کیلئے میں نے ویڈیو بنائی ہے ایک دفعہ مزید خود آپ آپ اپنا نام دوبارہ خود چیک کر لیں تاکہ آپ کے اگلے پروسس میں جو پیسے لگیں گے وہ آپ کے ضائع نہ ہوں اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کے بور میں ویڈیو بنائی ہے ڈال دیتا ہوں اس کے آپ اپچہ کر لیں جو لوگ موبائل سے چیک کرتے ہیں تو وہ صحیح طریقے سے وہاں شو نہیں ہوتا جو لیپ ٹاپ سے یا ڈیکس ٹاپ سے چیک کرتے ہیں تو وہاں پر جو ڈیٹا ہے وہ بالکل صحیح شو ہو جاتا ہے جو موبائل سے چیک کرتے ہیں تو اس میں جو ڈیٹا برت لکھتے ہیں وہ بندہ صحیح نہیں لکھ پاتا اور اس کے علاوہ جو اس کے لیے جو زیادہ جو ضروری باتیں ہیں یا جو ان کے لیے زیادہ اہم باتیں ہیں وہ تھوڑا میں پوائنٹ کے لحاظ سے بتاؤں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام آیا ہے وہ آج یعنی کہ چودہ فیبریری سے لے کر انتیس فیبریری دو ہزار چوبیس تاک اوند لین اپلائی کر سکتے ہیں کسی ٹیم بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی لازمینیہ کے بندہ دن کو کرے یا رات کو نہ کرے لیکن کر صرف وہیں لوگ سکتے ہیں جن کا نام لکی ڈرام میں آیا ہے اور دوسرا نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ان اویسی نے دوبارہ اپنا چلام فارم جو ہے انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے اسی کی جو فیس ہے آپ کو وہ لازمی طور پر ادا کرنی ہوگی جو کہ اٹھارہ امریکی ڈالر پاکستانی آٹھ ہزار پہ بنتے ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنائی ہوئی ہے میں کہ آپ نے وہ فارم کس طرح فل اپ کر کے بینک میں جمع کرانا ہے کہاں پر کیا کیا لکھنا ہے تو وہ وہ بھی اسی ویڈیو کی دسکرپشن میں میں ویڈیو ڈال دیتا ہوں آپ اسے بھی ایک دفعہ دیکھ لیں اس میں فارم فل اپ کرنے کا مکمل طریقہ میں نے بتایا ہو ہے وہ فارم فل اپ کر کے جو آپ کی اویسی کی کاپی ہوگی تو جب آپ ان لین اپلائی کریں گے تو یہ کاپی آپ نے اس کے ساتھ لازمی طور پر اپلوڈ کرنی ہے تو پھر ہی آپ کا کہیں جا کر یہ جو اپلائی کرنے کا پراسس ہے کمپلیٹ ہوگا اور تیسرے نمبر پر آتا ہے کہ آپ کی ایک رنگین جو ہے نا تصویر ہونے چاہیے پاسپورٹ سائج تصویر جو کہ اس کا جو بیک رانڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے سفید ہونا چاہیے اور اگر آپ ٹوپی وغیرہ یا آپ نے کچھ چشمہ وغیرہ جو اکثر شامک میں لوگ پہنتے ہیں تو وہ آپ جو اپنا اتھار دینا ہے بلکل سیمپل اور کلیر آنے چاہیے اگر آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے تو پھر آپ کی مسلسل پیچھے سے آ رہی ہے شناختی کارڈ کے اوپر بھی ہے پاسپورٹ کے اوپر بھی ہے تو پھر اسی طریقے سے رہنے دیں اور اگر آپ نے پہلے ہے اور اب نہیں ہے یا اب ہے یا پہلے نہیں ہے تو اس طرح نہ کریں یہ پھر آپ کے لئے آگے تصویر میں جا کر مسئلہ بنے گا جب آپ کا اگلا پراسس ہوگا تو اس میں آپ کے لئے مسئلہ بنے گا زیادہ جو آپ کی فریش ہے وہ تصویر بنا کر اس کے اوپر اپلوڈ کرنی ہے بلکہ تصویروں کے لئے آپ اپنی پانچ سات آٹھ دس تصویریں بنا کر رکھ لیں ایک ہی سائز کی کیونکہ جب آپ یہ آپ کا پراسس آگے بڑھتا جائے گا تو آپ کو آگے تصویریں دوبارہ بھی دینے پڑیں گی تو سب ہی جگہاں پر آپ کے اگر سیم تصویر ہوگی تو آپ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اور آپ کا جو اگلا پراسس ہے وہ ہوتا جائے گا اب یہ جو تصویر آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کے لئے جو اس کا سائز رہے گا وہ پندرہ کے بی سے کم ہونا چاہیے آپ جس کے امپیوٹر شاپ پہ جائیں گے تو ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے یا جے پی جی میں اس کی جو فائل ہوتی ہے اس میں ہونے چاہیے اور اس کے جو تصویر کے پکسل ہوتے ہیں جو اگر زیادہ بندہ زوم میں جائے گا تو اس کے جو پکسل ہوتے ہیں وہ ٹھوٹ جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تو ان کے لئے میں آپ لوگوں کو یہیں کہوں گا کہ آپ اپنے پاشپورٹ کی اس کے بعد یا اپنے چلام فارم کی اور تصویر کی ان سب ہی کاغذوں کو آپ نے اپنے کسی کمپیوٹر والے کے پاس جا کر تصویر نہیں دے انہیں سکین کروا لینا ہے جب آپ سکین کروائیں گے تو پھر جو تصویر ہوتی ہے وہ بالکل صحیح اور واضح ہوتی ہے جسے سے بندے اگلے کو تصویر جو ہے نا وہ واضح طور پر کلیر چوکور پتر نظر آتی ہے اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر پانچوے نمبر پر آتا ہے کہ آپ کا جو پاکستانی جو پاسپورٹ ہے وہیں آپ کا پاسپورٹ ہونا لازمی ہے اور پاسپورٹ کی بھی آپ نے کلر کافی جو ہے نا اس کے اوپر اٹیج کرنی ہے اور کلر کافی بھی آپ نے جیسے وہ جیسے جس کے اوپر فوٹو ہوتا ہے وہ پیج نہیں لگانا جو اس کے ساتھ والا ہوتا ہے وہ بھی لگانا ہے اور جب آپ اسے تصویر آپ سکین کر کے بنا لیں گے تو اس کے اوپر آپ نے در ایک تبہ خود چیک بھی کر لینا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نمبر نیم اور ڈیٹا برس وغیرہ صحیح طریقے سے واضح طور پر نظر آتی ہے بھی یا نہیں آتی اس کے بھی آپ کو کلر کافی اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے اوپر اپلوڈ کرنی پڑے گی تو پھر ہی چاہیے پھر ہی آپ کا یہ جو پراسس ہے کمپلیٹ ہوگا تو اس کا بھی جو سائز ہے وہ سو کے بھی سے کم ہونا چاہیے اسے سے اوپر نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد اس کے لیے ایک بہت بڑی خوشکبری کی بات بھی ہے جو دوست اس سے لکی ٹرام ہیں جنہوں نے اپلائی کیا تھا ان کا نام آیا تھا وہ تھا صرف اینڈی کارڈ کے ذریعے اور اب جن لوگوں کا پاسپورٹ اکسپائر ہے تو پاسپورٹ اکسپائر والے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جب آپ اگلا پراسس کمپلیٹ کریں گے تو اس دوران اپنا پرانا جو پاسپورٹ نئے پاسپورٹ بنوائیں گے تو وہ جب دیں گے تو آپ کا پراسس پندہ کریں گے نہیں کہ پاسپورٹ مست ہے اگر ہے اور اس کا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو پھر بھی جو ہے نا وہاں پر آپ کو آپ کا ہو جائے گا پاسپورٹ کا نمبر بھی لکھنا ہوتا ہے اور پاسپورٹ کی کاپی جو ہے وہ بھی اپلوڈ ہونا کرنی ہوتی ہے اس لیے پاسپورٹ کا ہونا لازمی ہے لیکن پرانا پاسپورٹ بھی آپ کے پاس ہے تو وہ ابھی چل جائے گا اور اس کے بعد جب آپ یہ اوند لین اپلائی کریں گے تو اپلائی کرتے ہوئے جو آپ نے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے کہ جو آپ نے کیٹیگری جب آپ نے چلان فارم جمع کرواتے ہوئے جو اویسی کا ایک ہزار کا جب اس میں سیلیکٹ کیے تھے کہ آپ نے مینی فیکچرنگ میں فیشنگ میں یا زراعت میں یا کس میں آنا ہے جو وہاں پر کی تھی اس میں آپشن ہے تو اس میں بھی آپ نے وہیں آپشن کرنی ہے اگر آپ نے پہلے لاہور یا اسلام آباد سیلیکٹ کیا تھا تو اب بھی آپ نے لاہور یا اسلام آباد میں سے جو آپ نے سیلیکٹ کیا تھا اب بھی آپ نے وہیں کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے میں کچھ اور تھا تو آپ دوسرے میں اس میں ریجسٹریشن میں کچھ اور ہے تو اس طرح نہیں کرنا اس کے لیے پھر آپ کا مسئلہ بنے گا اور جب آپ اس کا اپلائی کر لیں گے تو اپلائی کرنے کے بعد تو وہاں آپ کے سامنے وہ شو ہو جائے گا کہ آپ کا جو اپلیکیشن کا جو پروسس ہے وہ مکمل ہو چکا ہے تو اگلا جو سٹیپ ہوگا وہ آپ کا کیا ہوگا یعنی کہ آپ کی جو پری ریجسٹریشن ہے کورین زبان کے امتحان کے لیے وہ آپ کے اس پروسس سے کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کی مکمل طور پر ہو جائے گی آپ کوریا کا جو امتحان ہے وہ دینے کے اہل ہو جائیں گے جو کہ پیپر ہوگا وہ پیپر ہوگا چودہ مارچ دو آزار چوبی سے شروع ہو جائے گا اس کے بعد پھر آپ کو ایستر ایستر ٹیم ملتا جائے گا کہ آپ کا پیپر کب ہے اور آپ کب آئیں اور آپ آپ اپنا آ کر پیپر دیں اسی طریقے سے یہیں ڈاگومنٹس ہیں جو آپ نے وہاں پر اپلوڈ کرنے ہیں اور جو اس کے اوپر پاسپورٹ ہے جب آپ نے اپنا وہاں پر پاسپورٹ نمبر لکھنا ہے پاسپورٹ کا اوپر نمبر بھی دینا ہوتا ہے تو آپ جو اپنے نام لکھنا ہے تو اس نام میں بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جیسا آپ کا نام پاسپورٹ کے برابو اوپر لکھا ہوا ہے بلکل آپ نے ویسے ویسے ہی وہاں پر پاسپورٹ دینا ہے